موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں حکم عزبان ڈاکٹر متیولہ باجوہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل احسان سے مختلف اور متنوی موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آج ہمارے انوان اور موضوع کی یہ تیسری قسط یعنی تیسرا حصہ ہے آمال سالحہ کی بربادی یعنی وہ کون سے آمال ہیں جن کی وجہ سے نیک اور سالح آمال یعنی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں انسان کے پاس مومن کے پاس سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہے اس کا نظریہ ہے اس کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے بعد اس کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ ہے اس کے آمال کیونکہ وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے پاس گویا کوئی سرمایہ نہیں ہے وہ جتنے مرضی نیک آمال کرلیں نیک آمال کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے اللہ کے ہاں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ موجود ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ آخرتِ میں ایسے نیک وکار جن کے پاس عقیدہ نہ ہو جن کے پاس ایمان نہ ہو جو اللہ کی توحید پر یقین نہ رکھتے ہوں رسول پاک کی رسالت پر یقین نہ رکھتے ہوں ایسے لوگوں کے پاس جتنے مرضی نیک آمال ہوں چونکہ ان کے پاس بنیادی چیز بنیادی عقیدہ نہیں ہے لہذا ان کے آمال کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور ان کے آمال حبا ام منصورہ کی طرح بالکل راکھ کر ڈھیر ہوں گے اور ان کی کوئی بھی ان کا ایک ذرہ بھی ان کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے ہاں ان نیک آمال کا دنیا میں انہیں جو بھی فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ پہنچ چکا اور آخرت میں صرف اور صرف آخرت صرف والعاقبت للمتقین اللہ کا یہ پیغام ہے آقبت آخرت صرف اور صرف ڈرنے والوں کے لئے ہے جن کے پاس ایمان بھی ہوا اور نیک آمال بھی ہوئے انہی سے اللہ تعالیٰ ان کو عجر اور بدلہ عطا فرمائے گا ان کے آمال کا جن کے پاس ایمان ہوا ایمان نہ ہو تو کتنی بڑی نسبت ہو اور کتنے اچھے اور عالی کام ہوں چونکہ ایمان نہیں ہے لہذا ان نیک کاموں کا اسے کوئی عجر اور کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا لہذا سب سے قیمتی دولت ایمان کے بعد ایمان کی وجہ سے جو قیمتی ہوتے ہیں وہ ہیں نیک آمال صالح آمال اچھے آمال اب اچھے آمال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فراخی دیکھئے اللہ تعالیٰ کا جو اس کی وہ غنی ہے وہ بے نیاز ہے اور کریم ہے اس کے کرم اور فضل کے فیصلے دیکھئے کہ نیک آمال کو اللہ بڑھاتا بھی ہے نیک آمال کو اللہ تعالیٰ ان کی پرورش بھی کرتا ہے نیک آمال اچھے آمال کی وہ کفالت بھی کرتا ہے اچھے آمال کی وجہ سے وہ برے آمال کو ختم بھی کرتا ہے اچھے آمال کو باقی بھی رکھتا ہے اور اچھے آمال کے بارے میں سوچ لیا جائے یعنی نیکی کا صرف ارادہ کر لیا جائے تو وہ ایک نیکی کی صورت میں ایک اچھائی کے صورت میں لکھ لیا جاتا ہے اور جب کر چکتا ہے جب آدمی اس نیک عمل کو اپنے عملی اس کو اس نیت کو اس ارادے کو عملی جامع پہنا دیتا ہے تو کم سے کم دس گناہ اس کو بڑھا دیا جاتا ہے الہ سب اعمیات انزیف سات سو گناہ تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے عامال کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ کس کا عمل کس درجے کا اور کتنے جو اس میں درجات ہیں اس کو کتنے درجے بڑھانا ہے اور بعض اعمال تو اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند آتے ہیں کہ بعض اعمال کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھا دیتا ہے اور بعض اعمال کو تو صرف اپنے لئے مخصوص کر دیتا ہے جیسے اس نے روزے کو اپنے لئے مخصوص کیا ہے کہ روزے دار کے لئے اس کا کوئی عجر فرشتے نہ لکھ سکیں گے نہ لکھ سکتے ہیں نہ ان کے پاس حساب ہے بلکہ وہ صرف یہ لکھیں گے کہ یہ بندہ روزے سے تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوم روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ اور جذابی میں ہی دوں گا یعنی اس کا حساب میں خود اپنی شان کے مطابق کروں گا اب نیک آمال اچھے آمال جب قیمتی دولت ہیں تو پھر ان اچھے آمال کو اس قیمتی دولت کو والباقیات و صالحات جو باقی رہنے والی دولت ہیں انسان کی کمائی انسان کی محنت انسان کی جدوجہد انسان کی تگو تاز جو کچھ بھی جس بھی فیلڈ ہو جس بھی شعبے میں ہو وہ سب دنیا کا حصہ ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ مال یہ بیٹے یہ اولادیں یہ عزت یہ جا یہ وقار یہ سب کچھ اختیار و اقتدار سب کچھ دنیا کا ہے اور دنیا سے کوئی شخص آگیر اس کو نہیں لے کے جائے گا دنیا میں ہی اس کا وقتی طور پر کچھ وقت کے لیے حض لطف اور کیفیت اس کی عیش کوشی سے فائدہ مند ہو سکتا ہے تھوڑا سا نفع اٹھا سکتا ہے لیکن اس کے بعد اس دنیا سے لے جا کر کچھ نہیں لے جائے گا بلکہ والباقیات السالحات اگر کوئی چیز باقی بچنے والی ہے ساتھ جانے والی ہے حفاظت کرنے والی ہے فائدہ دینے والی ہے نفع دینے والی ہے تو وہ صرف اور صرف نیک عامال ہیں نیک عامال ہیں خیر اندہ ربک وہ تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں سوابن و خیر انعمالہ جن پر انسان اچھی نیت اچھا ارادہ اچھے امیدیں لگا سکتا ہے جب اس کے پاس اچھے عامال ہوں اور اگر اچھے عامال نہ بچیں یہ ایسے عامال کر لیا جائیں کہ جن کی وجہ سے اچھے عامال بھی برباد ہو جائیں ناظرین اکرام گزرستہ پروگرامز میں بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ عمومی طور پر نیک عامال بڑھتے ہیں گناہوں کو ختم کرتے ہیں جیسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا ان الحسنات یزہب نس سییات نیکی جہاں آتی ہے برائی وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے نیکی برائی کو مٹا دینے والی ہوتی ہے نیکی برائیوں کو وہاں سے ختم کر دیتی ہے نیکی جیسے آتی ہے برائیوں کی غلازت کو صاف کر دیتی ہے نیکی کا یہ فائدہ ہے وہ پھیلتی ہے وہ بڑھتی ہے اور اپنے لئے جگہ بناتے ہوئے گناہوں کو صاف کرتی چلی جاتی ہے لیکن اگر کوئی شخص ان نیک عامال کو جو بڑے ہی اہم اور قیمتی ہے اور بڑے بے مولگ سرمایہ اور اساسا ہے انسان کے لئے ان نیک عامال کو اس بٹی میں ڈال دے کے ایسے عامال کرے جن سے نیک عامال برباد ہو جائیں یہ چند ایک عامال ہیں یہ چند ایک چیزیں ہیں جو نیک عامال کو برباد کر دیتی ہیں لہٰذا ان سے ہمیں بچنا چاہیے جو ہماری کمائی کو ہمارے ہاتھوں کی کمائی کو ہماری محنت کو ضائع کر دینے والے ہوں ہم نے مثال دی آپ کو کہ اس شخص سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا اس سے زیادہ جاہل اور اس سے زیادہ مجھول کون ہوگا اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنے لئے نقصان دے کون ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے دنیاوی گھر کو آگ لگا دے اور لوگ سب اس کو بے وقوف کہیں گے ظالم کہیں گے جاہل کہیں گے اور وہ شخص جو اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دے اس کو کیا کہیں گے یہ بھی سوچنا چاہیے اگر اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی کو برباد کرنا یہ اقل مندی ہے تو پھر بہرحال لوگوں کے لئے میدان آزاد ہے اور اگر اس کو کوئی اقل مندی کے مخالف دانش مندی کے خلاف سمجھتا ہے تو پھر سب سے قیمتی دولت روپیہ پیسہ زمین جائداد اولاد نہیں ہے بلکہ سب سے قیمتی احساسہ اس کے نیک آمال ہیں ان نیک آمال کو آگ لگنے سے اور ان نیک آمال کو برباد ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے اگر آپ یہ کوشش نہیں کرتے تو آپ اپنی محنت کوشش کر کے رات دن کی تنہائی میں اور مشکل مشکل جو فیصلے کر کے اور نمازوں کے لیے مشکل موسموں کا مقابلہ کر کے نیکیوں کے لیے مختلف قسم کے مقابلہ جات سے گزرنے کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس بہت نیکیاں ہیں لیکن آپ نے کچھ ایسے کام ضرور کیے ہوں جو آپ کی نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں تو اس سے بڑی کوئی ہلاکت خیزی نہیں ہو سکتی کہ انسان اس گمار اور امید ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو کہ وہ تو دنیا میں بڑے اچھے اور نیک کام کرتا رہا لیکن اسے یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ کون سے کام ہے جو آلہ ترین نیکیوں کو اور آلہ ترین درجات حاصل کی ہوئے لوگوں کو ظلیل اور خار اور رسوہ اور عذاب کا شکار کر دیتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو نیک آمال کو کھا جاتی ہیں جیسے ہم نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی ایسے نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے جیسے آگ خوشک لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے ایسے شرک کھا جاتا ہے ایسے دین سے مرتد ہونا اور اعتداد کا شکار ہونا اور دین کو چھوڑ دینا ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف چلنا ایسے آپ کے آمال کو برباد کر دیتا ہے راک کا ڈھیر بنا دیتا ہے انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو بڑے اچھے اور نیک آمال ہے جنت بہت اچھے کام کر رہا ہوں لیکن اس نے زندگی میں جیسے ہم نے گزشتا آپ کے سامنے پروگرام میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا جنت جانے سے انکار کرنا ہے حدیث آپ کے سامنے ہم نے سنائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما کل امتی ادخلون الجنہ میرا ہار امتی جنت میں داخل ہوں گے اللہ منہ باب مگر ان لوگوں کے سوا یا ان لوگوں کے ماں سوا جنت جانے سے انکار کر دیں اب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو جنت جانے سے انکار کر دیں آپ نے فرمایا جو شخص من آتا آنی فقد دخل الجنہ جو میری بات سنتا ہے میری بات مانتا ہے میری اطاعت کرتا ہے میری اتباہ پہ چلتا ہے وہ یقینی طور پر جنت میں داخل ہوگا اور ومن آسانی فقد آبا اور جو میری نافرمانی کرتا ہے گویا وہ جنت جانے سے انکار کرنے والا ہے کہ وہ جنت نہیں جانا چاہتا اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے لیے خود یہ فیصلہ تیہ کر لے کہ وہ جنت نہیں جانا چاہتا اس عارضی سے دنیا کے لیے وہ بہت اگتاز کرتا ہے بہت محنت کرتا ہے لیکن عبدی دنیا کے لیے اور عبدی اور ہمیشہ کے زندگی کے لیے جہاں اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا کوئی اس کی سفارش نہیں لی جائے گی کوئی اس کے ساتھ مواخضہ اور تعاون نہیں لیا جائے گا کوئی اس کی بدلے میں فدیہ نہیں دیا جا سکے گا اس وقت جبکہ کوئی سہارا سہارا نہ رہے گا اس وقت وہ فیصلہ کتنا اہم ہے اس کے لیے کہ اس کو جنت جانا ہے یا جہنم لیکن انسان اس کی فکر نہ کرے اور اپنی دنیا کو اپنی آخرت کی بربادی پر صرف کر دے اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا آمال کی تباہی اور بربادی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے یا ایہواللزین آمنوا اتیو اللہ وعطیو الرسول وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ اے ایمان کا اظہار اور دعویٰ کرنے والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو ضائع مت کروالو اپنے آمال کو برماعت مت کروالو گویا یہاں یہ واضح پیغام دیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ اللہ تعالی کے غضب کا شکار ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے آمال کو برباد کروالے گا اور وہ اس غلط فہمی میں یا اس دھوکے میں مبتلا ہوگا کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ نیکی کے کام کرتا ہے اور نیکی کے کام جو ہیں اس کو فائدہ دیں گے حقیقتاً حقیقت بات یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر موجود نہیں ہے تو وہی نام نحاد نیک آمال اس کے گلے کا پھندہ بن سکتے ہیں اور اس سے ان باتوں کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے لہذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو لازم سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی اہمیت کو اپنے اوپر نہ صرف یہ کہ رضا و رغبت کے ساتھ اس کو تاریخ کریں بلکہ اس پر محنت بھی کرنا چروع کر دیں کہ ایک ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ایک ایک طرز عمل آپ کی ایک ایک عادت مبارکہ ہماری زندگی میں ہمارے معاملات میں ہمارے معاملات میں شامل اور داخل ہو جانا چاہیے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کو ہمارے لیے اس وطن حسنہ قرار دیا گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور کسی صورت بھی شیطان آپ پر حملہ ورد نہیں ہو سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک تحصیب وہ واحد ذات ہے جس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے جس کی اتباع لازم ہے اور جن کے پیچھے چلنا ہمارے لیے فرض بھی ہے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے ایک اور عمل جو نیکیوں کا اور نیک عمال کا اور صالح عمال کا دشمن ہے عمال سالحہ کا دشمن ہے اتنا خوفناک دشمن ہے کہ یہ عمل کر کر کے تھک جائیں گے جیسے قرآن مجید میں کہا عاملت الناصبہ تسلا نارن حامیہ دنیا میں انسان بعض انسان ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک گئے اور عمل ٹھیک تھے ان کے عمل ٹھیک تھے عاملت الناصبہ عمل کر کے تھک گئے عمل ٹھیک بھی تھے ایک تو یہ ہے عمل ٹھیک کی نہ ہو جیسے بہت سارے لوگوں کے معاملات ایسے ہیں ان کی عبادات ان کے عقائد ان کے نظریات وہ درست نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہم نے جو خطبہ میں آیات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل حل ننبیوکم بالاکسر انا عمالا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کیا میں تمہیں ایسے عمال کی خبر نہ دوں حل ننبیوکم بالاکسر انا عمالا جو برباد کیا جانے والے گھاٹے والے عمال ہیں اللذین ظلسائیہم فی الحیات الدنیا یہ وہ لوگ ہیں اس کے مقابلے میں جو اپنی جن کی ساری زندگی کی محنتیں ضائع ہوگئے اللذین ظلسائیہم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا اور وہ اس گمان میں ان برے کاموں کو بھی کرتے رہے یا ان ناپسندیدہ کاموں کو بھی کرتے رہے یا ان نافرمانی کی کاموں کو بھی کرتے رہے کہ وہ سمجھتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے لیکن در حقیقت وہ اچھا کام نہیں ہے در حقیقت وہ ہلاکت خیز کام ہے در حقیقت وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے تو وہ سب باتیں جو آمال کو برباد کروا دیتی ہیں ان باتوں کا ذکر اور تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اور اس میں ہم سنت رسول کی مخالفت کے بعد شرک کے بعد اور حسد کے بعد یہاں پہنچے ہیں کہ ریاکاری آمال کو برباد کرتی ہے دکھاوا آمال کو ختم کر دیتا ہے بسم کر دیتا ہے نبی مکرم الاسلام کا فرمان مجھے جو سب سے زیادہ خوف ہے تمہارے بارے تو وہ خوف شرک کے اسگر کا ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک کے اسگر کیا ہے یہ کیا بلا ہے ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ شرک کے اسگر کیا ہے تو آپ نے فرمایا صحابہ نے آپ سے براہ راز ان کی خصوصیات پوچھیں صرف ہم لنا یا رسول اللہ و جلہم لنا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں تو نبی مکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ وہ لوگ جو نیک آمال کرتے تو ہیں لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جو شرک کے اسگر ہے وہ ریاکاری ہے اور کل جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے یہ لوگ پیش ہوں گے ریاکاری کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اِذْحَبُوا اِلَى اللَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَعَوُونَ فِي الدُّنِيَا فَانْزُرُوا حَلْتُ تَجِدُونَا اِنْدَا هُمْ جَزَا ایسا کرو تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ عجر لینے کے لیے بدلہ لینے کے لیے جن کے لیے دنیا میں تم نیک کام کیا کرتے تھے تم نیکی کرتے تھے لیکن دنیا کے لیے دنیا میں معروف کروانے کے لیے تو ایسا کرو کہ اس کا بدلہ اور عجر بھی ان لوگوں سے لے لو اور فرمایا کہ فَانْزُرُوا حَلْتَجِدُونَ اِنْدَا هُمْ جَزَا پھر دیکھو یعنی پھر تمہیں اس پر تحقیق کرو غور و فکر کرو کہ کیا تمہیں وہ جو ایسے لوگ ہیں وہ کیا تمہیں کوئی فائدہ دینے کو تیار ہیں ان کے پاس بدلہ ہے تمہارے نیک عمال کا اگر تم سمجھتے ہو کہ انہی کے لیے تم یہ کرتے تھے یا ان کے لیے کرنا بہتر ہے تو پھر بدلہ بھی ان سے لو جیسے اس حدیث میں ملتا ہے کہ نبی مقرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں پھینکے دائیں گے اور یہ کافر نہیں ہیں یہ منافق بھی نہیں ہیں یہ فاسق و فاجر بھی نہیں ہیں یہ نیک و کار لوگ ہیں بڑے دین کے تین چوٹی کام کرنے والے اور ظاہر ہے دین کے چوٹی کام کرنے والے دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کا قصور ایک ہے وہ ہے الریا ریا کاری ان کا قصور ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ان کا یہ قصور اس قدر بھاری ہے اس قدر خوفناک ہے اس قدر خطرناک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس بات کا فیصلہ ہوگا اور پھر ان آمال کو جو آمال اللہ کے لیے نہیں کیے لوگوں کے لیے کیے تھے ان کا بدلہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تین چوٹی کے کام کرنے والے ایک وہ مجاہدہ جس نے اپنی جان جہاد کے راستے میں دی ہے مسلمان ہے مومن ہے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کیا ہے دوسرا وہ شخص جس نے اپنے مال کو اسلام کی راہ پر قربان کیا ہے اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے دعوت دین دی ہے دعوت تبلیغ نصیحت کا کام عالم دین ہے علماء حق میں سے ہے اور لوگوں کو حقیقت بات حق دین پہنچاتا ہے یہ تین چوٹی کے تین آلہ درجے کے بڑے کام ہیں جو دین کی بنیاد کی صورت میں سامنے نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تینوں اللہ کے سامنے جائیں گے تفصیلی واقعہ اس کا موجود ہے میں صرف اختصار سے آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھ دیتا ہوں کہ تینوں اللہ کے سامنے پیش کیا جائیں گے اور ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کر رہا ہوگا کہ اس نے لوگوں کو تیری رضا کے لیے میں نے ان کو دعوت و تبلیغ دی ہے تیری رضا کے لیے میں نے جان قربان کی ہے اور تیری رضا کے لیے میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا ہے میں نے اپنا مال تیری رضا کے لیے خرچ کیا میں نے اپنی جان تیری رضا کے لیے خرچ کی ہے میں نے تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کیا ہے تیری رضا کی خاطر یہ تین لوگ مال قربان کرنے والا جان سے جانے والا اور دعوت و نصیحت کا کام کرنے والا وہ عالم دین یہ تین بڑے نام ہیں تین بڑی شخصیات ہیں عالم سخی اور شہید تینوں اللہ کے سامنے جائیں گے تینوں اپنا دعوت دہرائیں گے اور اللہ تعالیٰ تینوں کو فرمائے گا کہ تم جھوٹے ہو تم نے اس لیے دین کا کام کیا تم نے اس لیے دین کی دعوت عام کی کہ تم چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں وہ ہو چکی یعنی بدلہ مل چکا ہے تم اس لیے مال قربان کرتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں لوگ تمہاری تحسین کریں تمہیں بدلہ مل چکا دنیا میں ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے اور تیسرا وہ جو اپنی جان قربان کر کے آیا ہے اپنے آپ کو قتل کروا کے آیا ہے سینے پہ گولیاں کھا کے آیا ہے لیکن پسے پردہ کہیں یہ نیت موجود تھی کہ لوگ اس سے خوش ہوں لوگ اس کی بہادری پر ناز کریں لوگ اس کی بہادری پر اس کو تمہارے دیں تو وہ دنیا میں ہو چکا آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں یہ تین لوگ جہنم میں سب سے پہلے پھینکے جائیں گے یہ ایسا خوفناک عمل ہے ایسا خوفناک کام ہے اس کو اسی لیے شرکیہ صغر فرمایا کہ یہ شرکیہ صغر ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ریاکاری جو ہے وہ کتنا خوفناک کام ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ نمازی جو اپنی نماز میں سستی دکھاتے ہیں ان کے لیے حلاقت ہے ان کے لیے دردناک اور خوفناک عذاب ہے ویل وادی کا ان کے لیے ان کی جیل ہے لیکن وہ لوگ جو نیک عامال اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں اس کے مقابلے ہم نے مثال ایک مزشنہ کل بھی دی اور آج پھر دہرا دیتے ہیں کہ اگر نیکی کا کام نیک عمل اللہ کے لیے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عمل ہو تو اسی کا عجر بڑا ملے گا اللہ تعالیٰ بعض چھوٹے چھوٹے عامال کو بھی اپنے لیے جب اس کے لیے کیا جاتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کی بارگاہ میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں موسیقی البخاری کی روائے سے کہ کتے کو پانی پلانے والی بھوک کے پیاسے کتے کو پانے پلانے والی وہ بدکار عورت جس کا ذکر ہی بدکارہ کے طور پر ہوا ہے اس نے ایک موزہ پانی کا کموے میں سے اتر کر بھر کر باہر گیلی مٹی کو چھوٹنے والے اس کتے کے سامنے رکھا اور اس نے اس پانی کو پیا اور اللہ تعالی نے اس عورت کی ساری زندگی کی خامیاں کتاہیاں گناہ ظلم اور زیادتی موف کر دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمل اگر اخلاص پر مبنی ہو عامال کے اندر وزن کا باتہ ہے جب اخلاص ہوتا ہے عامال کی قبولیت کی شرط کیا ہے اخلاص اللہ کے ہاں قبولیت کی شرط اخلاص ہے ہاں لوگوں کے سامنے تو آپ اپنے اخلاص کے وغیر بھی اپنے عامال کو معروف کروا سکتے ہیں اور معروف ہو جانے والے عامال جو ہیں وہ کس قدر خوفناک پیغام لا سکتے ہیں اس حدیث سے آپ کو سمجھ جانا چاہئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو تربیت فرمائی ہے وہ ہمیں بتلائے دار ہے کہ یہ شرک یا صغر ہے یعنی ایسا شرک ہے جس کو کرتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو مشرک بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا اور ایسا خوفناک کام ہے کہ اس کو کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے عامال کو برباد کروا لیتے ہیں یہ ریاکاری بھی انہی میں سے ایک ہے اس لئے نبی کریم علیہ السلام کا ایک رشاد گرامی میں آپ کے سامنے مزید اس پر رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا ایسا عمل قبول ہی نہیں کرتا جو خالصتا اس کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے نہ کیا جائے یعنی وہ عمل چاہے وہ کتنا بڑا ہو جیسے میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے وہ پہلی عدیث والی کہ شہید ہونا بہت بڑا کام ہے بہت بہادری کا کام ہے اور بہت عظمت اور بہت ساری فضیلت کا باعث ہے لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر نہیں لڑا اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو قربان نہیں کیا تو اتنا عالی عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں جھوٹا قرار پائے گا اور اس کو سمت تورحہ فی نار اسے جہنم میں گردن کے بل موں کے بل پھینک دیا جائے گا دعوت دین دینا بہت بڑا کام ہے انبیاء کی وراثت کا کام ہے نبی کریم الاسلام کا فرمان زیشان ہے بہت بڑا کام ہے اور وقت نکالنا رات دن کے خطرات کو مول لینا بہت مشکل کام ہے لیکن اگر کوئی شخص ریاکاری کا شکار ہے اور دکھلاوے کے لیے کرتا ہے اور رضا الہی کے لیے اور خالص اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کی بنیاد پر عمل نہیں کرتا تو اتنے بڑے عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے جھوٹا قرار پائے گا اور اسے بھی جہنم میں اس کے موں کے بل پھینک دیا جائے گا اور تیسرا عمل یعنی مال قربان کرنا مال کی محبت فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے اور شیطان بھی اس کو ورغلاتا ہے اس کو بہکاتا ہے اور اسے برائی کی طرف اس کے مال کو لگانا چاہتا ہے اسے برائی کا حکم دیتا ہے اسے فقر و فاقہ کا دھوکہ دیتا ہے اس کے باوجود اپنے مال کو اللہ کی رہا پر خرچ کرنا اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا بہت بڑا کام ہے لیکن اگر اللہ کی رضا کی خاطر کرے وگرنا مال خرچ کیا خرچ بھی ہوا نیکی کے کام بھی کیے لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود عاملات الناسبہ عمل کر کر کے تھکنے والے تسلا نار انحامیہ لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ سبب کیا ہے اخلاص موجود نہیں ہے خلوص موجود نہیں ہے اللہ کی رضا جو ہی موجود نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس پہلی حدیث کے مطابق نبی مقرم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان سے کہے گا اِذْحَابُوا اِلَى اللَّذِينَ كُنْتُمْ تُرْعَوُونَ فِي الدُّنِيَا ان کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے تم نے دنیا کے عامل کیے تھے دنیا کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے ان کے پاس جا کے پھر دیکھو وہ تمہیں کیا اس کا بدلہ اور عجر دیتے ہیں گویا عامال صرف اور صرف اللہ کے لیے وگرنہ ان عامال کا ان نیک عامال کا بھی کیا فائدہ جو کرنے کے باوجود گویا ایک آدمی سردیوں کی رات میں رات کو اٹھتا ہے ٹھنڈے سرد یخ پانی سے وضو کرتا ہے اور بہت بڑے عجر کی بات ہے اپنے بستر کو چھوڑنا جیسے ہی بستر کو چھوڑتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سے ایک گرہ کو کھول دیتا ہے وہ وضو کرتا ہے اللہ اس کی اس کی گرہ کو کھولتا ہے ہاتھ دوتا ہے ہاتھوں کی گرہ کھول جاتی ہے اس کے یہ چہرہ دوتا ہے اللہ اس کے چہرے کی گرہ کھول دیتا ہے یہ پاؤں دوتا ہے اس کے پاؤں اور قدموں کی گرہ کھول دیتا ہے یہ شیطان نے انسان کو مختلف گریں لگائی ہوتی ایک ایک قدم چلنے پر اس کو عجر ملتا ہے جتنے قدم چل کے مسجد میں آتا ہے اتنے قدم اس کو عجر و سواب ملتا ہے اس کے گناہ مٹتے ہیں پھر یہ آکے مسجد میں جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی حالت کی وجہ سے نماز کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں اور اس حدیث کو اگر دیکھا جائے کہ نبی مقرم علیہ السلام اچانت فرماتے ہیں کہ تحتریکون تحتریکون رات کا وقت ہوتا ہے تم گناہوں میں جھر رہے ہوتے ہو حتیٰ اذا صلیتم الفجر حتیٰ کہ تم فجر پڑھتے ہو اور اللہ تعالیٰ فجر پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے وہ دھو ڈالتا ہے پھر سمت تحتریکون تحتریکون نماز کا فائدہ کیا ہے دوسری نماز آتی ہے تم گناہوں میں جھر رہے ہوتے ہو حتیٰ اذا صلیتم الزہر حتیٰ کہ تم زہر پڑھتے ہو اور اللہ ظہر پڑھنی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو دو دیتا ہے سمتہ تاریکون تاریکون پھر تم گناہوں میں جلتے ہو پھر گناہوں کی بٹی میں جلنا شروع کرتے ہو اور حتی ازا صلیتم العصر حتی کہ تم اثر پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے گناہوں کو دو دیتا ہے سمتہ تاریکون تاریکون حتی ازا صلیتم المغرب حتی کہ تم مغرب پڑھتے ہو پھر گناہوں میں جل رہے ہوتے ہو پھر تمہارے گناہوں کو مغرب کی وجہ سے دھو دیتا ہے تم پھر گناہوں کی بھٹی میں جلتے ہو حتیٰ کہ تم عشاء پڑھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نہ صرف دھو دیتا ہے جب تم حالتِ عشاء کے وضوح کے ساتھ عشاء پڑھنے کے بعد سو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے یہ فائدہ ہے نماز کا لیکن وہ نمازیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائیں دھیلے ڈالے انداز سے اور سستی اور غفرت کے انداز سے اور بے دلی کے ساتھ پڑھی جائیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائیں ایسی نمازیں پڑھنے کے باوجود اٹھا دکان سے گھر سے بستر سے نیند قربان کی وقت لگایا محنت کی سفر کیا لیکن حاصل کچھ بھی نہ کیا یہ وہ عمال ہیں جو ریاکاری کے حد چڑ گئے اور جو عمال اللہ کے لیے ہوں ہم نے مثال دی آپ کو کہ ایک کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک بدکار عورت کو معاف کر دیتا جو عمال اللہ کے لیے ہوں چھوٹے چھوٹے کام چھوٹے چھوٹے کام اخلاص کی بنیاد پر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اخلاص کی بنیاد پر صرف کلمہ توحید کا اقرار اور اعتراف کل قیامت کے دن اس کو معاف کروا دے گا اگر اخلاص کی بنیاد پر ہوا اور اخلاص کی بنیاد پر نہیں تو پہانوں جیسے عمال بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گی آئیے آگے بڑھتے ہیں مزید وہ باتیں جن سے عمال عمال قیمتی دولت ہے عمال سے قیمتی دولت ایک ایمان والے کے پاس اس سے کوئی قیمتی دولت نہیں ہے وہ ذرو جواہر وہ ہیرے جواہر وہ موتی وہ لال وہ ساری دنیا کی جائداد اور ساری دنیا کا بینک بیلنس آپ کے کسی کام نہیں ہے جیسے آپ کی سانس نکلے گی یہ سب کچھ آپ کے موروس میں آپ کی آپ کی وراثت میں تقسیم ہو جائے گا آپ کے اولاد میں آپ کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا آپ کے ساتھ جائے گا والباقیت السالحات جو نیک عمال آپ نے کیے اور وہ نیک عمال اگر اگر ان چیزوں سے بچ پائے اگر شرک سے بچ سکے اگر ریاکاری سے بچ سکے اگر حسد سے بچ سکے اگر مخالفت رسول سے بچ سکے تو وہ نیک عمال آپ کے ساتھ جائیں گے جو آپ نے اخلاص کی بنیاد پر سنت رسول کے مطابق توحید کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر عمال کیے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جائیں گے وہ عمال آپ کے لئے کتنے قیمتی ہیں اس کا اندازہ اس وقت آپ کو ہوگا آئیے ایک اور بڑا بہت خوفناک عمل ہے یا بہت خوفناک دروازہ ہے جس سے عمال برباد ہو جاتے ہیں اور یہ اگر میں یہ کہوں کہ فی زمانہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ سب سے محلق ہتیار ہے شیطان کا سب سے خطرناک ہتیار ہے شیطان کا آج کی دنیا میں خاص طور پر اور قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ہمیں ایسی خبریں عطا فرمائی اور جو یقیناً اس زمانے میں جو تنہائی کے گناہ تھے وہ بہت تھوڑے تھے چھوٹے پہمانے پر تھے اور ایسے خوفناک نہ تھے جیسے آج تنہائی زیادہ خوفناک افرید کی صورت اختیار کر چکی ہے اور یہ یہ تلوار ہم پر لٹک رہی ہے نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یہ جو خلوت میں محرمات کا ارتکاب ہے خلوت میں اللہ کی حدود کی پہمالی ہے خلوت میں یعنی تنہائی میں الہدگی میں اکیلے پن میں جو اللہ کی حدود کے ساتھ چھڑ چھاڑ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جو عمل ہے جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں وہ اتنا خوفناک ہے کہ آپ کے آمال کو راکھ کا دھیر بنا دینے کے لیے کافی ہے یہ بات میری دھیان سے سن لیجئے اور اصل میں یہ بات میری نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے لوگوں کی جن کے آمال تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے تہامہ پہاڑ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہاں کوہ کراکرم کا سلسلہ بہت بلند بہت اونچے بہت بڑے بہت ناختم ہونے والے سلسلہ آپ نے فرما تہامہ پہاڑوں کے برابر آمال ہوں گے ان لوگوں کے لیکن پھر قیامت کے روز ان کی نیکیاں ان کے آمال جب سامنے لائے جائیں گے تو اللہ تعالی ان کو حباء منصورہ راکھ کا ڈھیر بنا کر اڑا کر رکھ دے گا یعنی ان کی وقت کو ان کی حیثیت کو ان کے پھیلاو کو تسلیم نہیں کرے گا وہ ان کو برباد کر قبول نہیں کرے گا اب دیکھیں یہ جو قبولیت کا معاملہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبیوں نے بڑے بڑے آمال کرنے کے بعد اللہ کے سامنے درخواست کی کہ اللہ ہی ہمارے آمال کو قبول کر لے مثال کے طور پر باپ بیٹے دونوں نے دونوں اللہ کے محبوب نبی ہیں دونوں امتحان سے جو فراغت پا کر کامیاب قرار دیے گئے ہیں دونوں اللہ کے محبوب ہیں ایک اللہ کے خلیل ہیں ایک اللہ کے زبی ہیں دونوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین گھر ہے جو کائنات میں ہدایت کا مرکز ہے امن کا مرکز ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز اور محور ہے اس گھر کو تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد اتنا بڑا کام کرنے کے بعد دونوں نے دعا کی مختلف دعائیں ہیں جو دعا اس موقع کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں دونوں نے کہا ربنا تقبل مننا انکہ انت سمیع العلیم اے ہمارے رب ہم نے یہ کام کر دیا ہم نے یہ گارہ لگا دیا ہم نے یہ پتھر اٹھا کر عمارت بنا دی تیری مرضی اور تیرے حکم کے مطابق ان بنیادوں کو اٹھا کر ایک گھر کی شکل دے دی ہم نے بہت بڑا کام کیا لیکن یہ کام تب بڑا ہے جب تم اے ہمارے رب تم اس کو قبول کر لو اگر تم اسے قبول نہ کرو اتنا بڑا کام بھی ہمارے کسی فائدہ اور کام کا نہیں ہو سکتا ربنا تقبل مننا انکہ انت سمیع العلیم ہم سے اس کام کو قبول کر لے آپ اندازہ لگائیں نبی مقرم علیہ السلام آمال بڑے بڑے آمال اور اللہ کی رضاق جوئی پر مبنی آمال کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اگر آپ اور میں اپنے آمال کو اللہ کے سامنے قبولیت کی دعا نہ کریں اور ہمارے آمال قبول نہ کیا جائیں تو یہ تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی ان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے پھر ان کی تباہی اور بربادی کا راستہ کیا ہے کہ بڑے بڑے نیک آمال کیے تھے لیکن آج قیامت کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے راک کر ڈھیر بنا کر ان کو اڑا دیا ہے اور ان کی کسی حیثیت اور وقت کو تسلیم نہیں کیا اب یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تو صحابہ اپنے معمول کے مطابق وہ بڑے حساس تھے دینی معاملات میں ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے جب ایسی باتیں ایسی خبریں ملتے متوجہ ہو جاتے تھے انہوں نے فوراں پوچھا صرف ہم لنا یا رسول اللہ اللہ کے نبی یہ تہامہ پہاڑوں کے برابر آمال ہوں اور وہ راہ کر ڈھیر بنایا جائے کون سی باتیں ہیں کون سی صفات ہیں کن وجوہات کی بنیاد پر ان کو ایسے برباد کیا جائے گا ہمیں بتائیے جلہم لنا یا رسول اللہ ہمارے لئے اس کو کھول کر بیان کیجئے ہمارے سلام نے اس کی حقیقت تو رکھیے کہ وہ کون سی آمال ہیں جن کے کرنے سے آپ کے تہامہ پہاڑوں کے برابر آمال بھی زائے ہو جائیں گے اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام نے رشانت فرمایا وہ تمہیں میں سے ہوں گے تمہارے بھائی تمہاری قوم میں سے تمہاری طرح راتوں کو قیام کریں گے تمہاری طرح نمازیں پڑھیں گے تمہاری طرح اس حد کا خیرات کریں گے مگر جب اکیلے ہوں گے تو پھر خلوت میں اللہ کی حرام کردہ حدود کی طرف رغبت رکھیں گے اللہ کی محرمات کو اپنے لئے حلال کر لیں گے یعنی وہ کام جو لوگوں میں نہیں کر سکتے تنہائی میں وہ کام کریں گے ناظرین کرام آج دیکھئے اپنے بچوں پہ نظر رکھئے آپ ان کی نماز پہ خوش ہیں خوش ہونا چاہیے آپ ان کی تربیت پہ راضی ہیں راضی ہونا چاہیے لیکن وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے اپنے موبائل کو کس کام پہ استعمال کرتا ہے اپنی جو فرصت کے لمحات ہیں ان کو کس کام پہ لگاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اے غتنیم خمسن قبلہ خمسن پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ کی غنیمت جانو پانچ کو قیمتی سمجھو ان میں سے ایک وفراغہ کا قبلہ شوغلک اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے قیمتی جانو وہ فرصت بہت عالی ہے وہ فرصت بہت عالی ہے جس تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ فرصت بہت عالی ہے جس میں اللہ کے خوف سے دو آنسوں ٹپک پڑیں وہ فرصت بہت عالی ہے جو نیکی کے کام پر صرف ہو جو ذکر اللہ میں خرچ ہو اور وہ فرصت جو شیطان کو راضی کرتی ہے وہ تنہائی جو شیطان کو خوش کرتی ہے وہ تنہائی جس میں دوسرا شیطان ہوتا ہے وہ تنہائی جس میں شیطان راضی ہوتا ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ تہامہ پہاڑوں کے برابر آپ کے عامال نیکیاں صدقہ و زکاہ صدقہ و خیرات عامال صالح بڑے بڑے نیک کام لیکن اللہ کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں کیوں کہ آپ نے تنہائی میں ان عامال کو برباد کر دیا تنہائی میں اپنے ہی آتوں سے ان کو آگ لگا دی تنہائی میں اپنے شیطان کو راضی کیا رحمان کو راضی نہیں کیا تو آپ کے وہ عامال سب کے سب جو بہت اچھے تھے جو بہت عالی تھے جن کو کر کے آپ تھک چکے تھے اور آپ نے ان کو کرنے کے لیے بڑی مشکت کا سامنا کیا تھا بڑی مشکلوں سے نکلے تھے بڑی محنت کی تھی لیکن آپ نے اس محنت کی کمائی کو جو اللہ کے ہاں بہت بڑی عجر و بہت بڑی غنیمت کا سبب اور باعث بنتی آپ نے اپنی تنہائی میں آگ لگا کر اس کو راک کر دھیر بنا دیا ہے یہ ہے خوفناک پہلو کہ آپ خلوت میں تنہائی میں جب محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کی باقی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے اور آج آج یہ فتنہ سب سے زیادہ سب سے ہالناک ہے کیا آپ دیکھتے ہیں مختلف کمپنیز ہیں مختلف قسم کے یہ جو موبائل میڈیا ہے موبائل کمپنیز ہیں وہ آپ کو تنہائی کا وقت گزارنے کے لیے مختلف پرکشش پیکیجز دیں گے اور آپ کو آپ کی تنہائی کو برباد کروانے کے لیے مختلف قسم کی ایڈز آئیں گی مختلف قسم کا مواد آپ کے سامنے موجود ہوگا اور ایک کلک پر آپ ایک دنیا سے نکل کر ایک ایسی فہنش دنیا میں ایسی غلیظ دنیا میں چلے جائیں گے جہاں پھر آپ رکھتے نہیں اور آپ کی تنہائی اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو جاتی ہے اور یہ وہی وقت ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا بادرو بالعامال فتنن اپنے عامال کی فتنوں کے آنے سے پہلے فکر کر لو کہ قطع اللیل المظلم فتنیں ایسے آئیں گے جیسے رات کی تاریخ کی چھا جاتی ہے اور آپ نے فرمایا تھا صبح کے وقت ایک شخص مومن اپنے گھر میں صبح کرے گا ایمان کے ساتھ صبح کرے گا لیکن شام تک ایسے عامال کر چکا ہوگا کہ وہ کفر پر چلا جا چکا ہوگا یا رات کے وقت شام کے وقت تو مومن سویا ہوگا لیکن صبح اٹھنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا یہ وہ وقت ہے جب لوگ اپنے دین کو تھوڑی سی دنیا کے بدلے فروغ کر ڈالیں گے یہ خوفناک فتنہ اس وقت ہم سب کے گھر میں ہم سب کی اولادوں پر مسلط ہوا جاتا ہے آئیے اپنے بچوں کو سمجھائیں اور خلوت کے وقت تو خاص طور پر تنہائی کے وقت کو ووچ کریں اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کو بتائیں کہ آپ کے عامال برباد ہو سکتے ہیں وہ عامال جو آپ محنت مشکت کے ساتھ کرتے ہیں وہ عدب و احترام وہ نیکی کے کام وہ نمازیں وہ زکاة خیرات وہ ساری دنیا کے اچھے کام آپ کے اس لیے برباد ہو جائیں کہ چند لمحوں کی لذت جو ہے چند تنہائی کے لمحوں کی لذت آپ کو ایسی بات پر آمادہ کر دے کہ آپ کے سارے نیکی کے کام جو اعلانیاں لوگ تو آپ کے بارے میں اچھے گواہیاں دے رہے ہوں لیکن جب آپ اللہ کے سامنے جائیں تو آپ شرمندہ شرمندہ کھڑے ہوں اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی تنہائی میں اللہ سے ڈریں وہ جو آپ اللہ سے ڈر جاتے ہیں تنہائی میں وہ اتنے قیمتی ہیں آپ کے آنسو کہ ان دو آنسووں کی وجہ سے آپ کی زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَانِ الْحَوَى اور اپنی خواہشاتِ نفس کو روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعَوَى اس کے لئے اللہ کے پاس جنت کا ٹھکانہ ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس دے تنہائی میں ڈر گیا اس کے لئے دو جنت کے باغ ہیں اس کے لئے دو جنتیں ہیں تنہائی کا معاملہ بڑا حساس ہے ناظرینِ کرام خود بھی سمجھئے اور اپنی اولاد اپنے دیگر احباب اور عائزہ و قارب کو بھی سمجھائیے تنہائی کو بچائیے تنہائی میں کیے جانے والے شیطان کو راضی کرنے والے کام نہ صرف یہ کہ وہ گناہ ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ ہلاک کرتے ہیں بلکہ وہ آپ کی باقی ماندہ زندگی کی اچھائیوں نیکیوں اور نیک عامال کو اور صالح عامال کو بھی برباد کر دیتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو معفوظ رکھے وَآخِرُ دَوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ